بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم میر تک امیر کی پہلی غزل کے پہلے تین اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر ایک ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے مشکل الفاظ کے معنی ہستی زندگی حباب پانی کا بلبلہ نمائش دنیا یا دکھاوہ اور سراب اس کا معنی ہے دھوکہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ہماری زندگی پانی کے ایک بلبلے کی معنی ہے اور یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے آئیے اب اس کی تشریح سمجھتے ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی معنی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے ہماری زندگی پانی کے بلبلے کی معنی ہے عزیز طلب آپ نے غور کیا ہوگا کہ پانی کا بلبلہ تھوڑی دیر کے لیے وجود میں آتا ہے اور وہ اس قدر ناپائے دار ہوتا ہے کہ ذرا سی ہوا لگنے سے بھی وہ پانی کا بلبلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا وجود کھو دیتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی بھی ناپائے دار ہے اور ذرا سا جب موت کا چھٹکا لگتا ہے تو انسان کی یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور یہ نمائش سراب کیسی ہے یہ دنیا ایک دھوکہ ہے یہ شیر شامل نساب میر تکی میر کی غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں میر تکی میر نے زندگی کی حقیقت واضح کی ہے میر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مثال پانی کے ایک بلبلے کی معنید ہے جس طرح پانی کا ایک بلبلہ انتہائی مختصر سی مدت کے لیے وجود میں آتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ہماری زندگی بھی بہت ہی مختصر ہے اور ایک نہ ایک دن یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی بقول علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ زندگی انسان کی مانند ہے مرغے خوش نبا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہ چہایا اڑ گیا یعنی انسان کے زندگی ایک خوش الہان ایک پیاری سی آواز والے پرندے کی طرح ہے جو تھوڑی دیر کے لیے شاخ پر بیٹھتا ہے چہ چہاتا ہے اور پھر اس شاخ سے اس درخت سے اڑ جاتا ہے اسی طرح انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آتا ہے یہاں حلہ گلہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے اڑ جاتا ہے یعنی آخرت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے دوسرے مصرے میں یعنی یہ نمائش سراب کیسی ہے اس مصرے میں میر نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے انسان جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو اسے اس حقیقت کا علم ہوگا کہ اصل اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اس مختصر زندگی کے دھوکے میں نہ پڑے بلکہ اس میں رہتے ہوئے آخرت کی دائمی اور مستقل زندگی کی تیاری کرے خواج امیر درد کا ایک شیر ہے وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسان نہ تھا وائے نادانی کتنی کم اقلی کی بات ہے ناسمجھی کی بات ہے کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا کہ موت کے وقت ہمیں یہ معلوم ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا ہم نے اس دنیا میں جو کچھ دیکھا تھا وہ خواب تھا جو سنا افسانہ تھا اور جو کچھ ہم یہاں سنتے رہے وہ ایک کہانی تھی اصل اور پائیدار زندگی تو اب اس کا آغاز ہونے والا ہے یعنی مرنے کے بعد اصل اور پائیدار زندگی کا آغاز ہونے والا ہے شیر نمبر دو نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے نازکی نزاکت یا نرمی اور لب کا معنی ہونٹ اور پنکھڑی پتی پھول کی پتی مفہوم اس شیر کا کچھ اس طرح ہوگا کہ اس یعنی محبوب کے لبوں کی نزاکت کی کیا تعریف کروں یوں لگتا ہے کہ اس کے لب گلاب کی پنکھڑی کی معنی دیں عزیز طلبہ گلاب کی پنکھڑی اور لبوں میں دو چیزیں مشترک ہیں ایک تو ان کا رنگ ان کی رنگت یعنی گلابی رنگت ہونٹ بھی گلابی ہوتے ہیں اور گلاب کی پنکھڑی بھی گلابی اور دوسرا ہونٹ بھی انتہائی نرم و نازک ہوتے ہیں اور گلاب کی پنکھڑی بھی انتہائی نرم و نازک تو یہ ایک تشبیح یہاں پر شاعر نے بیان کی ہے آئیے اس کی تفصیلی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اس میں کوئی کمی یا نقص نظر نہیں آتا اردو شاعری میں روایت عام ہے کہ شعارہ اپنے محبوب کے خط و خال کو کسی نہ کسی خوبصورت چیز سے تشبیح دیتے ہیں کسی نے محبوب کے دانتوں کو موتیوں سے تشبیح دی ہے تو کوئی محبوب کی آنکھوں کو شراب کی مستی یا جھیل سے تشبیح دیتا دکھائی دیتا ہے کسی نے محبوب کے ٹھوڑی کے گڑے کو کوئن سے تشبیح دی ہے تو کوئی محبوب کی ہنسی کو بجلی کی مانند قرار دیتا ہے اس شعر میں بھی میر تکی میر نے اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کے پھول کی پتی کی مانند قرار دیا ہے گلاب کی پنکھڑی اور لبوں میں دو چیزیں مشترک ہیں ایک نرمی یا نزاکت جبکہ دوسری چیز ان کا گلابی رنگ یعنی ان کی گلابی رنگت ہے بقول احمد فراز سو دیکھ کر تیرے رخصار و لب یقین آیا کہ پھول کھلتے ہیں گلزار کے علاوہ بھی یعنی میں نے جب تیرے رخصار تیرے گال اور تیرے ہونٹوں کو دیکھا تو مجھے یقین آ گیا کہ چمن یا باغات یا گلزاروں کے علاوہ بھی پھول کھلتے ہیں تو یہاں رخصار اور لب دونوں کو پھول سے تشبیح دی گئی ہے اور عزیز طلبہ بعض نافدین کے ہاں یہ ناتیا شیر ہے تو اس کا مطلب کچھ اس طرح ہوگا اگر ناتیا شیر مراد لیا جائے تو نات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے تو ناتیا شیر یہ اس طرح ہوگا کہ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اس قدر نازک ہیں کہ گویا گلاب کی پنکھڑی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے کبھی کوئی سخت الفاظ نکلے ہی نہیں ہمیشہ نرم اور شفیق الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جاری ہوئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کسی کو تطلیف نہیں پہنچی کسی کا دل نہیں ٹوٹا تو اگر ہم اس کو ناتیا شیر مراد لیں تو اس کی تشریح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک شفقت بھرے فرامین کے پس منظر میں کی جائے گی شیر نمبر تین چشم دل کھول اس بھی عالم پر یہاں کی اوقات خواب کسی ہے چشم دل دل کی آنکھ عالم جہان یا دنیا یہاں یہاں یا دنیا اوقات وقات حقیقت یا حیثیت اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ انسان اپنے دل کی آنکھ یعنی بصیرت سے اس اگلے جہان پر بھی نظر ڈال کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس دنیا کی حقیقت ایک خواب کی ہے یعنی دل کی آنکھ سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ جو ظاہری آنکھ ہے جو ہمارے چہرے پر نظر آتی ہے اس آنکھ سے ہم آخرت کو نہیں دیکھ سکتے نہ خدا تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم دل کی آنکھ سے بصیرت سے یا ایمان کی روشنی سے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آخرت کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں تو آئیے اب اس کی تفصیلی تشریح سمجھتے ہیں تشریح طلب شیر شامل نصاب میر تقیمیر کے غزل سے لیا گیا ہے اس شیر میں میر تقیمیر نے دنیا کی بے ثباتی یعنی ناپائداری کی طرف اشارہ کیا ہے میر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شائر نے دنیاوی زندگی کو ایک خواب جیسی کیفیت کا نام دیا ہے اور انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہو کر آخرت کی فکر کرنے کا درس دیا ہے چنانچہ شائر کہتے ہیں کہ ظاہری آنکھ سے تو آخرت اور آخرت کی زندگی کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا لہذا اپنے دل کی آنکھ یعنی بصیرت یا ایمان کی روشنی سے کام لے اور اس اگلے جہان کی زندگی کو دیکھ ایک دن تجھے وہاں جانا ہے اور ہمیشہ اسی زندگی کو اپنانا ہے اس لیے اس عارضی اور مختصر زندگی میں دل مت لگا بلکہ اگلی مستقل اور پائے دار زندگی کی فکر اور تیاری کر بقول خواجہ میردرد وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسان نہ تھا افسوس کہ موت کے وقت ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اس دنیا کے اندر جو کچھ دیکھتے رہے وہ ایک خواب تھا جو سنتے رہے وہ ایک افسان نہ تھا وہ ایک کہانی تھی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے میر تک میر کی پہلی غزل کے پہلے تین اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ باقی چار اشار کی تشریح سمجھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ